جمال مصطفیٰ زیادہ ہونے والے ہیں آپ کو لگتار لوکیشن بتا رہا ہوں شہاب بھائی کی اور آپ کو اسلامیک سوال بھی آپ سے کر رہا ہوں اور آپ کو اچھے اچھے کلام بھی سنا رہا ہوں جس پر آپ لوگ بہت پیار دے رہے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کی ہمیشہ نیک جائز تمنا پوری کرے اللہ ہر پریشانی سے محفوظ رکھے میں آپ کو آج شہاب بھائی کی لائیو لوکیشن بتانے والا ہوں اور آج تو رازدھنی بینگ لوڈ سے ہاں اس خوشی کی خبر کو ضرور سنک جائیں ایمان تازہ ہو جائے گا ہاں بہت محنت ہے دو تین بہنوں کی ان بہنوں کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں تو بنے رہے ہیں ویڈیو کو آج آپ کو اس ویڈیو کو مسنے کرنا قرآن شریف سے ریلیٹیڈ بہت ہی اچھی خبر ہے اس کو بتانے والا ہوں سب سے پہلے کیا میں آپ سے ایک سوال کروں گا کل کے سوالوں کے جواب دوں گا شہاب بھائی کی لوکیشن بلکل ابھی بتانے والا ہوں کہ ابھی شہاب بھائی کہاں پر ہیں شہاب بھائی اس ٹائم کہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ پہنچ گئے ہیں الحمدللہ مدینہ پہنچ نہیں والے ہیں لیکن ہے کہ اس جگہ پر یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں ابھی آپ میرے پیچھے ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں بھی آپ کو میں بالکل بتانے والوں کے شب بھئی کہاں پر بیٹھے ہیں سنیے اب میں نے آپ سے کل سوال کیا تھا سوال میرا یہ تھا دھیان سے سن لیں کچھ بھائیوں کے کچھ بہنوں کے نام بھی لینے والوں جنہوں نے جواب دیئے ہیں کمنٹس کیے بنے رہے ابھی ویڈیو کو چھوڑ کر نہ جائیں کیونکہ میں آج آپ سے سوال کے ساتھ ساتھ جواب کے ساتھ ساتھ قرآن شریف سے ریلیٹیڈ جو بینگلور سے میرے پاس خبر آئی ہے اور میں دکھانے والا ہوں آپ کو کچھ ہاں تو بنے رہے ویڈیو کو چھوڑ کر نہ جائیں کل میں نے سوال کیا تھا یہ بتائیے کل کا سوال میرا یہ تھا کہ سب سے زیادہ کون کون سے نبی روئے ہیں ان کے نام بتائیے جو سب سے زیادہ روئے ہیں الحمدللہ آپ صاحب نے جواب اچھا دیا اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ اگر ہم جب نیت بانتے ہیں نیت کرتے ہیں کوئی سی بھی نماز کی تو ہماری نگاہ کہاں پر ہونی چاہیے نیت کرتے سمیں نیت بانتے سمیں ہماری نگاہ کہاں پر ہونی چاہیے یہ میرے کل کے آٹھ مئی کے سوال تھے دونوں اور آج نو مئی ہے چاند کی اٹھارہ تاریخ ہے ہاں میرے عزیزو تو بنے رہے شہب بھائی کے لوکیشن بتانے والوں اگر چینل پر پہلی وار آئے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دوائے دیں اچھے اچھے کلام سننے کے لئے ملتے رہیں گے اسلامی سوال جواب آپ کو ملتے رہیں گے آپ کی دین سے اسلام سے ریلیٹڈ نولیج بڑھتی رہے گی اور آپ کو اچھے اچھے خبریں سننے کے لئے ملتے رہیں گے ہاں میرے عزیزو کل کے سوالوں کا جواب دیتا ہوں دھیان سے سنیں میں نے سوال پوچھتا سب سے زیادہ کون کون سے نبی روئے اور جب ہم نیت کرتے تو وہاں نگاہ کہاں پر ہونی چاہیے تو جواب دیا رنکو انساری آصف خان کلیم ناغوری رائمہ خان جی غلام مصطفی عبدالواحد خان صاحب اور محمد کوزر محمد آمیر خان ماشاءاللہ ان کے نام میں نے سلی لی ہے یہ بچارے سب سے پہلے کل کی ویڈیو میں سب سے پہلے انہوں نے کمنٹس کی اور میرے پاس کچھ فون بھی آئے تو اللہ سلامت رکھے ان کی حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے تو چلیے انہوں نے جواب دیا اب میں جواب دیتا ہوں سب سے زیادہ جو نبی روئے ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دو چار نبیوں کے نام میں نے آپ سے پوچھتا ہے کہ چار نبیوں کے نام بتائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے غم میں روئے ہم گناہگاروں کے غم میں روئے میرے عزیزو ہاں دھیان سے سنیں دوسرے حضرت آدم علیہ وسلم جنت سے بہار آنے کے غم میں روئے تیسرے حضرت یعقوب علیہ وسلم اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ وسلم کی جدائی میں روئے اللہ اکبر چوتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ وسلم جو خوف خدا سے روئے یہ چار نبی بہت روئے ہیں میرے عزیزو ہاں تو دھیان سے سنیں دوسرا سوال ہے جب ہم نیت کرتے ہیں دوسرے سوال کا جواب دینے والا اور آج کا سوال بہت ضروری ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج تو میں نے چھوٹے چھوٹے تین سوال کیے ہیں اسلامی جن سے آپ کی نولیج بڑھے دین کی نولیج بڑھے گئے دھیان سے سنیں کل کے دوسرے سوال کا جواب ہے جب ہم نیت کرتے ہیں تو ہماری جو نگاہ ہے اس طریقے سے اوپر کوٹ ہوئی نہیں ہونی چاہیے ہماری نگاہ جہاں پر ہم سجدہ کرتے ہیں اور قابط اللہ کے سجدے کے درمیان ہونی چاہیے ہاں میرے عزیزو میرے عزیزو ناکی اس طریقے سے جادہ اوپر کوٹ نہیں اٹھی ہونی چاہیے اور ایک بات میں آپ سے اور کہنا چاہتا ہوں میرے بھی کسی سوال جواب میں اگر کبھی کوئی مسٹیک آپ کو لگے آپ کو یہ لگے بھائی کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں میں نے بھی کوئی مسٹیک کیے تو ہر میں بھی انسان ہوں انسان سے غلط ہی ہو جاتی ہے تو میری بھی اصلاح آپ کریں اگر مثلا کوئی سوال کا جواب غلط ہو جائے تو اس میں میری آپ اصلاح کرنے کی کوشش کریں ہاں میرے عزیزو آج کا سوال سن لیں یہ بتائیے دکھاوے کے لیے جو کپڑے پہنتا ہے جو انسان دکھاوہ کرنے کے لیے کپڑے پہنتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ رب العزت کیا معاملہ پیش کرے گا جو انسان دکھاوے کے لیے کپڑے پہنے گا اس کے ساتھ میں کیا ہوگا دوسرا سوال اللہ نے آسمان اور زمین کو کتنے دنوں میں پیدا فرمایا دوسرا سوال دھیان سے پہلا یہ ہوگی ہے کہ جو دکھاوے کے لیے کپڑے پہنے گا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اللہ نے آسمان اور زمین کو کتنے دن میں پیدا کیا ہے اور تیسرا سوال میرا آج کا یہ ہے اگر کتہ کپڑو سے لگ جائے جو آپ کو جاننا بہت ضروری ہے اوپر کے دو سوال اگر آپ نہیں بجانے گئے تو کوئی گناہ نہیں ہے آپ پر لیکن ہی تیسرا سوال ایسا ہے جو آپ کو جاننا بہت ضروری ہے ہاں میرے عزیزو اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اگر کتہ کپڑو سے لگ جائے تو کیا ان کپڑو سے نماز ہو جائے کہ نماز ان کپڑو سے پڑھ سکتے ہیں میرے عزیزو تین سوال تینوں چھوٹے چھوٹے کی ہیں ان کے جواب دینے کی کوشش کریں دیکھتا ہوں کس بھائی نے کس بہن نے کل تک کیا کمنٹ میں لکھ کے بھیجا ہے انشاءاللہ کل صبح کو دس وجہ اس کا جواب میں دے دوں گا تینوں سوالوں کا کہ دکھاوے کیلئے جو کپڑے پہنتا ہے اس کا کیا معاملہ ہوگا اور اللہ نے زمین اور آسمان کو کتنے دن میں پیدا فرمایا اور کتہ کپڑو سے اگر لگ جائے تو کیا نماز ہو جائے گی ان کپڑو سے نہیں ہوگی انشاءاللہ میں کل صبح کو دس وجہ ان کے جواب دے دوں گا کل تک دیکھنا ہے کہ کس بھائی نے کس بہن نے کیا کمنٹ میں لکھ کروے جا امم آپ سے شہاب بھائی کی لوکیشن کی بات کر دوں شہاب بھائی اس ویڈیو میں میرے پیچھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں خود بتائیں ابھی وہ قرآن شریف کا جو معاملہ ہے جو ہماری دو تین بہن ہے کرناٹا کا سے بینگلور کرناٹا کا کی رازہ نہیں بینگلور سے میرے پاس ویڈیو آئی ہے قرآن شریف کے تعلق سے وہ آپ کو دکھانے والوں کہ انہوں نے قرآن شریف سوئی دھاگے سے بنایا الحمدللہ آج بکیں ہیں اور ایک بک میں چھے پا رہے ہیں ماشاء اللہ اور سوئی دھاگے سے کپڑے پر قرآن شریف بنایا ابھی دکھانے والوں بتانے والوں تو اس کو ویڈیو کو دیکھ کر جائیں تو بہت کچھ آپ کو دکھانے والوں اس تعلق سے ابھی شہاب بھائی کی پہلے بات کرتے ہیں یہ میرے پیچھے جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں شہاب بھائی نے کہا یہ کل کی ویڈیو جو شہاب بھائی کے اوفیشنل چینل پر اپ ڈیٹ آئی ہے اپلوڈ ہوئی ہے اس میں شہاب بھائی نے پتا کیا کہا کہ الحمدللہ میں مدینہ کے بہت قریب ہوں میں مدینہ کے پاس ہی ہوں تو یہ ویڈیو آج نو مائی ہے ہو سکتا ہے آج شام تک شہاب بھائی مدینہ کے اندر الحمدللہ ہو سکتا ہے مسجد نبوی میں انٹری کریں گے اور وہاں زیارت کریں گے آقا کے روزے کی ہاں میرے عزیزوں آج شام تک کی جو لوکیشن آجائے گی آپ کو ملے گی فیلحال شہاب بھائی ہے جو میرے پیچھے ویڈیو دیکھ رہے ہیں کل تک کی لوکیشن ہے یہ شہاب بھائی یہی پر ہے اور انہوں نے خود کہا کہ میں مدینہ کے بہت پاس ہوں بہت قریب ہوں اور اس میں شیخ صاحب صاحب شہاب بھائی نے یہ کہا اس ویڈیو میں کہ میں پہلے اپنی پوری جرنی بتائی انہوں نے حج کی جرنی ہے وہ بتائی کہ میں پہلے انڈیا سے پاکستان آیا پاکستان سے عراق ایران کو وید اس طریقے سے سعودی عرب میں انٹری کی اور شیخ صاحب نے اور بھی بہت ساری باتیں ان سے کی تو میرے حضور سے دعا کریں شہاب بھائی کے لیے کہ جتنا سفر ان کا مکمل ہو چکا ہے مدینہ کے بہت قریبے پاس ہیں آج شامدہ انشاءاللہ مدینہ میں انٹری کر لیں گے اور جو کل کو ویڈیو آئے گی ہمارے پاس جو بھی نئی ویڈیو آئے گی وہ آپ کو مل جائے گی چینل سے جڑے رہے ہیں بنے رہے ہیں آج کا کلام بہت ہی پیارا ہے الحمدللہ اگر آج کا کلام آپ سنیں گے نا واقعی نبی کی محبت میں سنیں گے دل کی کلیاں واقعی میں جو پتا ہے آپ لوگ کمنٹس بھی کرتے ہیں کہ آپ کا ہر کلام آپ جو پڑھتے ہیں الحمدللہ اچھا ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے بس میرے کوئی کمال نہیں ہے مثلا اللہ کے نبی کا صدقہ ہے جو ہمیں مل رہا ہے میرے عزیزو جو ہوں آپ کو سنا رہے ہیں پیش کر رہے ہیں بس اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں قبول کر لیں اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے تو چلیے میرے عزیزو کلام بھی سنتے ہیں لیکن پہلے اس سے پہلے تو چلیے قرآن شریف کے تعلق سے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا اس کی بات کر لیتے ہیں فلاحظ شہاب بھائی کی جو بھی نئی لوکیشن آئے گی جو نئی اپ ڈیٹ آئے گی آپ کو مل جائے گی آج نو مائی تک میں نے جو اپ ڈیٹ دیا آپ کو وہ یہ دی ہے کہ مدینہ بہت قریب ہے شہاب بھائی کے مدینہ کے پاس شہاب بھائی نے اس ویڈیو میں خود کہا ہے اور انشاءاللہ آج کی لوکیشن یہ ہے کہ آج شام تک مسجد نبوی میں شہاب بھائی انٹری کر لیں گے اور نہیں کر پائیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتا دیں گے کیونکہ جیسے اپ ڈیٹ ملے گی ویسی آپ کو پہنچ جائے گی آپ کے پاس ہے انشاءاللہ چلیے آپ قرآن شریف کے تعلق سے جو میں نے کہا تھا بات کر لیتے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے عزیز و ہاں دیکھئے تو کرناڈا کا رازدھانی بینگلور جہاں کی یہ رہنے والی ہیں بیوی توسم ہیں سوریہ قریشی ہیں ماشاءاللہ یہ دوروں بہنوں نے مل کر قرآن شریف سوئی اور دھاگے سے لکھا ہے اور ایک بک میں یعنی ایک بک میں چھے پا رہے ہیں اور پانچ بکیں انہوں نے تیار الحمدللہ یہ کر رہے ہیں اللہ سلامت رکھر ان کا خواب ہے بیوی توسم کا خواب ہے کہ یہ قرآن شریف مکمل کر کے سوئی دھاگے سے بناوں اور میں مدینہ شریف پہنچا ہوں اے سبحان اللہ کیا بات ہے تو بیوی توسم نے اس کی سروعات کی تھی اور انہوں نے چھے مہینے تک پریکٹس بھی کی تھی ہاں میرے عزیزو دیکھ سکتے ہیں یہ کس طریقے سے ماشاءاللہ بن رہی ہیں اس کو مطلب سلائی کر رہی ہیں سوئی دھاگے سے قرآن شریف کو پہلے یہ بیوی توسم لکھتی ہیں اس کو قرآن شریف کو کپڑے پر لکھتی ہیں اور لکھنے کے بعد میں بیوی توسم اور سوریہ قریشی اس کو یہ کڑھائی کرتی ہیں سوئی دھاگے سے مطلب اس سے لکھائی کے اوپر پھر سوئی دھاگے سے یہ کڑھائی کرتی ہیں ماشاءاللہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارا کتنا صاف سوطر اللہ سلامت رکھے اللہ از اپنی بارگامہ قبول کر لیں اور اس کا بہتر صلح بہتر عجر اللہ تعالیٰ ان کو دے اللہ صاحب اس میری یہی دعا ہے اللہ انہیں خوش رکھے تو آپ لوگ ہو سکے تو زیادہ سیادہ اس ویڈیو کو آگا شیئر کر دے تاکہ اس قرآن مزید کو سب ہی ہمارے بھائی بہنوں تک یہ پہنچنا چاہیے سب آپ کی نیست سے اس ویڈیو کو آگا شیئر کر دینا اب کلام سن لیں ویڈیو لمبا ہو گیا آج کا کلام بہت ہی پیارا ہے کلام سن کے جائیں اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ شادہ و عباد رکھے تو ہماری ان بہنوں کے لیے دعا کریں توسن بیوی توسن کے لیے سوریہ قریشی کے لیے اور جس جس نے بھی اس میں حصہ لیا ہے جس جس نے ان کی مدد کی ہے اللہ سب کو خوش رکھے اللہ سب کی نیک جائز تمنا پوری کرے اللہ جو بھی پوری دنیا میں پریشان حال ہیں اپنے حبیب کے صدقے میں ان کی پریشانی دور کر دیں ہر مسلمان بھائی بہن کی تو نماز کے دعویٰ دیتا ہوں نماز پڑھیں نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز مومن کی میراج ہے میرے عزیزو نماز کی پاوندی کریں کبھی کسی کا دلہ دکھائیں اچھے بن جائی سچے بن جائی اپنے ماں باپ کی عزت کر لیں ماں باپ اگر آپ سے راضی ہے تو اللہ اس کا رسول بھی آپ سے راضی ہے ہاں میرے عزیزو تو چلیے میرے عزیزو اپنے بھائی بہن بی بی بچوں سب کا خیال رکھیں سب پر شفقت کریں بڑوں کی عزت کریں چھوٹوں پر شفقت کریں اپنا حسن و اخلاق اچھا کر لیں تو آپ کا سارا عمل اچھا رہے گا آپ کا ہر عمل اچھا رہے گا اگر آپ کا حسن و اخلاق اچھا ہے تو ہاں میرے عزیزو تو اپنا اخلاق اچھا کریں چلیے کلام شروع کرتے ہیں تمنہ مودتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں تمنہ مودتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں تمنہ مودتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں امام الانبیاء دیکھوں حبیبِ قبریاں دیکھوں امام الانبیاء دیکھوں حبیبِ قبریاں دیکھوں تمنہ مودتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں سنے وہ جن کے تم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی وہ جن کے دم قدم سے سب ہونے بھی روشنی پائی وہ جن کے دم قدم سے سب ہونے بھی روشنی پائی مناور کر دیا جس نے فضا وہ رہنما دیکھوں مناور کر دیا جس نے فضا وہ رہنما دیکھوں امام الانبیاء دیکھوں حبیبِ قبریاں دیکھوں سنے قدم باہر مدینے سے تصور میں مدینہ ہے قدم باہر مدینے سے تصور میں مدینہ ہے قدم باہر مدینے سے تصور میں مدینہ ہے تصور میں قدم باہر مدینے سے تصور میں مدینہ ہے الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں تمنا مدتوں سے ہے جمالِ مصطفیٰ دیکھوں اور یہ دنیا بے سباتوں پے وفا و غم کا گہوارا یہ دنیا بے سباتوں پے وفا و غم کا گہوارا یہ دنیا پے سباتوں پے وفا و غم کا گہوارا یہ ہے مطلوب دارے بے وفائی میں وفا دیکھوں یہ ہے مطلوب دارے بے وفائی میں وفا دیکھوں تمنا مدتوں سے ہے جمالِ مصطفیٰ دیکھوں امام الانبیاں دیکھوں حبیبِ قبریاں دیکھوں اب عشق و محبت کا شیئر چلے کبھی حسن کبھی ہو کبھی ہو کبھی ہو کبھی ہو حسن کی محفل کبھی ہو شوک کا مرزل کبھی ہو کبھی ہو کبھی ہو کبھی ہو کبھی ہو شوک کا مرزل کبھی عنہ کی زنجیروں میں عشق کی صدا دیکھوں کبھی آسو کی زنجیروں میں عشق کی، صدا دیکھوں تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو تمر نام عدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو امام الانبیاء دیکھو حبیبِ قبریاں دیکھو امام الانبیاء دیکھو حبیبِ قبریاں دیکھو کہ در جنت پہ حاضر ہو رسول پاک کے ہمرا در جنت پہ حاضر ہو رسول پاک کے ہمرا در جنت پہ حاضر ہو رسول پاک کے ہمرا شفاعت کا یہ منظر خدا یا میں رضا دیکھو شفاعت کا یہ منظر یا خدا میں رضا دیکھو شفاعت کا یہ منظر یا خدا یا میں رضا دیکھو جنت پہ حاضر ہو رسول پاک کے ہمرا شفاعت کا یہ منظر یا خدا یا میں رضا دیکھو شفاعت کا یہ منظر یا خدا یا میں رضا دیکھو تملنا مودتوں سے ہے جمالِ مصطفیٰ دیکھو تملنا مودتوں سے ہے جمالِ مصطفیٰ دیکھو امام الانبیاء دیکھو حبیبِ قبر یا دیکھو امام الانبیاء دیکھو حبیبِ قبر یا دیکھو میرے مولا میری سانسوں کو تیبہ کی ہوا دے دے مدینے کا مسافر ہوں مدینے کی غزا دے دے مدینے کا مسافر ہوں مدینے کی غزا دے دے تملنا مودتوں سے ہے جمالِ مصطفیٰ دیکھو امام الانبیاء دیکھو حبیبِ قبر یا دیکھو تو میرے عزیزوں کیسا لگا آپ کو یہ کلام مدتوں سے تملنا ہے کہ جمالِ مصطفیٰ دیکھو امام الانبیاء دیکھو حبیبِ قبر یا دیکھو ہاں میرے عزیزوں مجھے امید ہے کہ یہ کلام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا آپ نے کافی حد تک یہ اچھا محسوس کیا ہوگا انشاءاللہ عز و جل تو میں آپ سے کل صبح کرتا ہوں ملاقات اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں ماں باپ کی عزت کریں کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں اور ہاں سوالوں کا جواب ضرور دینے کی کوشش کریں میں آج آپ سے تین سوال کی چھوٹے چھوٹے کہ یہ بتاؤ دکھاوے کے لیے جو انسان کپڑے پہنتا اس کا کیا معاملہ بنے گا اور اللہ نے آسمان اور زمین کو کتنے دنوں میں پیدا کیا اور اگر کتہ اگر ہمارے صدیر سے لگ جائے ہمارے کپڑوں سے کتہ لگ جائے تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں کل صبح دس وجہ دس مئی میں ان سب کا جواب انشاءاللہ میں دے دوں گا اور شہاب بھائی جو بھی نئی لوکیشن آئے گی آپ کو ملتی رہے گی اسلام سے ریلیٹڈ دین سے ریلیٹڈ آپ کی نولیج بڑھا رہی ہے تو میرے چینل سے جڑے رہیں ہمیشہ میرے چینل پر ایکٹیو رہے بنے رہے انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح دس وجہ اپنا خیال رکھیں